ایم ایف کی شرط پر عمل حکومت کا ایک سو چالیس عرب روپے کے انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ صدارتی آرڈیننس کی منظوری دے دی گئی وفاقی کابینہ نے سمری سرکولیشن کے ذریعے آرڈیننس لانے کے منظوری دی وزیراعظم نے ایکسپریس وے کا افتتاد کر دیا کہا سیاحت پرمان چڑھے گی تو پاکستانے کو باہر نہیں جانا پڑے گا خسارہ کم ہو سکتا ہے راوی پروجیکٹ میں نیجی شعبوں کے وجہ سے کئی ہزار ارب پیدا ہوں گے منڈل آئی لینڈ کے لیے دنیا پھر کے سرمایہ کار تیار بیٹھے ہیں اگلے ہفتے نئی ذریعی پولیسی لا رہے ہیں تیس سال میں ملک کا پیسہ چوری کیا گیا ان کو پتا ہی نہیں ان کا پیسہ کہاں کہاں ہے وزیراعظم عمران خان کا دبان خطاب کہا باپ بیٹے دونوں چھوٹ بول رہے ہیں کبھی حسبتال جاتے ہیں تو کبھی جیل اس سے خوشی نہیں ملتی آپ کہتے ہیں تیس سال سے ملک کا پیسہ لوٹا گیا اپنی کارکردگی پر کیا کہیں گے رانوما مسلم نے اگنون ایسن اقبال کا رد عمل کہا آپ نے تین سال میں کیا کیا آپ قوم کو جواب دیں ہم نے چوری کی ہے تو ثابت کریں عمران خان کا نہیں آپ کا متبادل تیار ہو رہا ہے شہباز گل کے مریم نواز پر تنقیدی گولہ باری کہا مریم نواز کا متبادل لانچ بھی ہو چکا ہے مریم نواز پریشانی میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں ببلو ڈبلو قوم کو گمراہ نہیں کر سکیں گے معاملے خصوصی فردوس عاشق آوان کے تنزیہ وار کہا پی ڈی ایم ایک دوسرے میں کیل ٹھوکنے میں لگے ہیں نیپ کو پریشر میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان این ارو کبھی نہیں رہیں گے موجودہ حکومت کمزور طبقے کو اوپر لانے کی پالیسی پر گانزن ہے وزیراعظم کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں وہ ملکی ترقی چاہتے ہیں گورنر پنجاب چودری سرور نے واضح کر دیا کہا پہلی بار کوئی حکومت غریبوں کی ترقی کے لیے عملی کام کر رہی ہے کسی بھی فرد کیلئے اپنا گھر ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا اور پی ڈی ایم میں کوئی پھوٹ نہیں نہ اہر حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹائیں گے وزیراعظم سے ناصر حسین شاہ کا دبنگ رد عمل کہا وہ دن دور نہیں جب وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی اسیفے دے کر لانگ مارچ کرنے کی بات کسی نہیں ہوئی موسیقی موسیقی